اسلام علیکم ہیدر وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ہیدر وائس کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری نیکس ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے پیش خدمت ہے کہانی سر پھرا کا پہلا حصہ اممہ لاؤ میں گھٹڑی اٹھوا دوں میں نے اپنی خدمت پیش کرتے ہوئے اممہ سے کہا اممہ مجھے دعائیں دینے لگی اور اس کے گھٹڑی اٹھاتے ہاتھ رک گئے میری نظر اممہ کی کلائیوں پر تھی تو میرے دل میں لالج کا طوفان امرنے لگا اممہ یعنی بڑی عورت نے سونے کے دو کڑے پہنے ہوئے تھے جنہیں دیکھ کر میری رال ٹبکنے لگی میں کوئی چھوٹا موٹا چور یا نو سرباز نہیں بلکہ نامی گرامی چور تھا مگر میرا طریقہ واردات ہمیشہ مختلف ہوتا توڑی ہی دیر میں اممہ کے کڑے جیب میں ڈالے گھر کو جا رہا تھا اور سوچ رہا تھا اممہ بیچاری مجھے کوسنے دے رہی ہوگی شروع شروع میں گھروں میں واردات کیا کرتا مگر اس میں زیادہ رسک اور جان کا خطرہ بہت تھا پھر میں نے اپنا چوری کا انداز بدل دیا اور نو سربازی سے لوگوں کو لٹنے لگا یہ کام کرتے ہوئے مجھے چھ مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا تھا اور ابھی تک کسی مال مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا ساری بھوک دور ہو گئی تھی ورنہ پچھلے پانچ سال سے بے روزگار دھکے کھا کھا کر برا حال تھا میٹر کیا ہی تھا کہ ابو فوت ہو گئے گھر کے حالات بگڑ گئے ابا پرائیویٹ ملازم تھے اس لیے آمدن بند ہو گئی اممہ نے لوگوں کے کپڑے سینے شروع کر دیئے اور گھر کی روزی روٹی چلنے لگی یہ خدا کا شکر ہے کہ میرے والدین کو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی بیٹا عطا کیا تھا جو کہ میں تھا اگر میرے اور بہن بھائی ہوتے تو پھر گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہوتے میں اممہ کو روز تسلی دیتا کہ نوکری ڈھونڈ رہا ہوں اور واقعی میں دوڑ دوڑ کر پاگل ہوا جا رہا تھا میری اممہ بہت صابر اور شاکر عورت تھی ہمیشہ میری بات سن کر مجھے دعائیں دینے لگتی اور کہتی کہ اللہ تعالیٰ تجھے کامیاب کرے گا جب کافی عرصہ گزر گیا سال سے اوپر ہو گیا اور مجھے نوکری نہیں ملی تو میں نے سوچا گھر میں کچھ بچوں کو ٹویشن پڑھا کر گزارا کرنا چاہیے پھر میں نے گھر پر بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا بچوں کے والدین تو مہینے کے مہینے میری فیس ادا کرتے مگر کچھ لوگ لین دین میں بڑے خراب ہوتے جو فیس دیتے وقت بہت باتیں کرتے اور کئی کئی دن پیسے لٹکا دیتے جبکہ میری ضرورت ایسی تھی کہ مجھے پیسے بروقت چاہیے ہوتے جب دیکھا کہ اس طرح ٹویشن سے میرا وقت برباد ہو رہا ہے اور لوگ پیسے نہیں دیتے تو میں نے ٹویشن چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا سارا مہینہ بچوں کو پڑھا کر پیسے دینے کی باری آتی تو لوگ ایسے احسان جتاتے کہ جیسے میری نسلوں پر مہربانی کر رہے ہوں بل آخر میں نے ٹویشن چھوڑ دی اور پھر بے روزگار ہو گیا امہ نے ہلکا سا احتجاج کیا مگر خاموش ہو گئی پھر اس دن میں راجہ کے گھر اس کی بیٹک میں بیٹھا تھا راجہ میرا بچپن کا دوست پرلے درجے کا ہڈ حرام نکمہ اور کاہل مگر میرا دوست تھا کیوں بے چھوڑ دی ٹویشن اس نے پوچھا ہاں یار لوگ پیسے نہیں دیتے میں نے بتایا تو وہ ہس کر بولا اچھا تجھے کہا تو ہے چھوڑ یہ کام اور کر میری طرح کے کرنا میں اور چھین لے دنیا سے اپنا حق وہ آنکھ دبا کر بولا وہ چھوٹی موٹی چوریاں کرتا تھا کبھی کسی کے برطن چرا لیے کبھی کسی کی پاکٹ مار لی کبھی کسی کے گھر چھوٹی موٹی چوری کر لی نہیں یار میں تیری طرح کا کام نہیں کرنا چاہتا میں شریف ماں باپ کی اولاد ہوں میں نے اسے کہا تو وہ کہہ کہہ لگا کر بولا تو پھر بھوکا مر اس نے تو کہنے کو کہہ دیا مگر اس کی بات مجھے اندر ہی اندر کھانے لگی تو پھر مر بھوکا میں بھوکا نہیں مرنا چاہتا تھا میں چپ چاپ واپس چلا آیا میں ساری رات سوچتا رہا چھت کو گھورتا رہا میرے دل میں راجہ کی بات جیسے چپ گئی اور پھر صبح تک میں نے ایک فیصلہ کر لیا مجھے وہی کرنا تھا جو راجہ کر رہا تھا مگر میرے اس کام کی بھنک کسی کو نہ پڑے اس لیے میں نے راجہ سے بھی اس بات کو چھپا لیا کہ میں اسی کے نقشے قدم پر چلنے لگا ہوں میری پہلی کمائی کا آغاز مرزا صاحب کے گھر سے ہوا جن کی چھت میری چھت سے ملی تھی اور ان کی چھت پر مرگیوں کا ایک ڈبا تھا اور اس میں انہوں نے ہٹی کٹی دیسی مرگیاں پال رکھی تھی اور ان کا راجہ تھا ایک مرگ میں نے کمال ہوشیاری کا کام کیا میں نے دو دو کر کے ایک ہی ہفتے کے اندر سب چھرا کر مہنگے داموں بیچ دیئے مرزا صاحب سر پٹک کر رہ گئے محلے میں کوئی چوری ہوتی تو شبار راجہ پر پڑتا جو میرا دوست تھا اس بار بھی اس بیچارے کی سختی آ گئی اس دن میں راجہ کی بیٹھک میں بیٹھا تھا جب اس نے بتایا یار کل مرزا صاحب رات کو میرے گھر آئے میرے ابو سے خوب توں توں میں میں ہوئی ان کی مرگیاں کسی نے چھرا لی اور سارا الزام میرے سر پر ڈال دیا میں خود حیران ہوں کہ اگر مرگیاں میں نے نہیں چھرائیں تو پھر اس محلے میں کون سا نیا چور آ گیا یہ کسی نئے چور کا کام ہے جو ہمارے محلے میں آ کر یہ کام کر رہا ہے میرے ہوتے ہوئے ہمارے محلے میں کوئی اور چوری کرے یہ مجھے منظور نہیں راجہ غصے سے جھل بن رہا تھا اور میں دل ہی دل میں ہس رہا تھا کہ بیٹا اب تمہارے مقابلے پر بھی ایک چور آ چکا ہے مجھے کیا معلوم یار میں تو پہلے ہی اس کام سے منع کرتا ہوں میں نے معصوم بن کر کہا راجہ غور سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا کہیں یہ کام تمہارا تو نہیں تو میں نے مسنوی حرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا کمال کرتے ہو یار تم اگر میں نے چورانی ہوتی تو کیا مرگیاں ہی چوراتا اچھا اچھا یار مجھے معلوم ہے تم ایسے نہیں ہو مگر پھر بھی یار سوچنے کی بات ہے ہمارے محلے میں ایک ایسا کون سا چور آ گیا جو مرگیاں چورانے لگا وہ تو شکر ہے کہ صرف مرگیاں تھی مرزا صاحب گالی گلوچ کر کے نکل لیے اگر کچھ اور ہوتا تو شاید اس وقت میں تھانے میں بیٹھا ہوتا راجہ کی بات پر میں دل ہی دل میں ہس رہا تھا اور پھر میری ساری جھجک اتر گئی راجہ کی وجہ سے مجھے پہلے ہی کچھ باتیں پتا تھی کہ کسی جگہ چوری کرنی ہو تو کون سی احتیاطی تدبیر کرنی پڑتی ہے اور کس طرح واردات کرنی پڑتی ہے پھر آہستہ آہستہ میں نے رات کے وقت چھوٹی موٹی چوریاں شروع کر دی لوگوں کے گھروں سے چیزیں اٹھانا راہ چلتے رہگیروں کا مال چھین لینا آہستہ آہستہ میں اپنے کام میں تاکھ ہوتا چلا گیا راجہ بدستور حیران تھا اور اکثر مجھ سے ذکر کرتا کہ اس کے مقابلے پر بڑا زبردست قسم کا چور آ چکا تھا ادھر مجھ سے جب بھی وہ سوال نوکری کے بارے میں کرتا تو میں اسے بتاتا کہ ابھی نوکری ڈھونڈ رہا ہوں مگر اب میری جیب خاصی بھاری ہوتی اس لیے مجھے نوکری کی ضرورت ہی نہیں رہی تھی ادھر اممہ میری مالی حالت بہتر ہونے پر خوش تھی اور اکثر دعائیں دیتے نہیں تھکتی تھی لیکن اب میں اس زندگی سے مطمئن نہیں تھا چاہتا تھا ایک دم سے رات و رات عرب پتی بن جاؤں کسی کے توسط سے پتا چلا ایک عامل ہے جس کے قبضے میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو رات و رات امیر بنا سکتی ہیں اور وہ عامل تھا جوگی خان بابا شاتر ایار اور مکاری میں اپنی مثال آپ میں اس دن اس کے دیرے پر موجود تھا میں نہیں جانتا تھا کہ میرے برے دن آنے والے ہیں کیوں میاں کیا نام ہے تمہارا موٹا کٹا ہٹا عامل پاؤں پسارے میرے سامنے بیٹھا تھا جی میرا نام جہانگیر ہے مجھے جگو کہتے ہیں میں نے بتایا اچھا اچھا کیوں آئے ہو میرے پاس بس بابا مجھے آپ سے کچھ سیکھنا ہے میں نے معصوم بنتے ہوئے کہا خان بابا غور سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا کیا مطلب کیا سیکھنا چاہتے ہو بابا میں نے سنا ہے آپ کے قبضے میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے انسان کئی طرح کے کام لے سکتا ہے خان بابا بدستور میرے چہرے کو گھو رہا تھا کچھ لمحے سوچا پھر اس کے چہرے پر مسکرہ ہٹا گئی برخوردار تمہیں کسی نے غلط بتایا ہے میں اس طرح کا کام نہیں کرتا ہم اللہ والے لوگ ہیں ہمارا دنیا سے کیا کام ہم دنیاوی کاموں سے کوئی غرض نہیں رکھتے اب تم جا سکتے ہو خان بابا کا ٹکا سا جواب سن کر میں دنگ رہ گیا مگر میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ میں حمد نہیں ہاروں گا خان بابا میں جانتا ہوں آپ مجھے بتانا نہیں چاہتے لیکن میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ سب کچھ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں میری مدد کریں میں ضرورت مند ہوں اور ہو سکتا ہے میں آپ کے کسی کام آ سکوں خان بابا تسبیح پر انگلیاں پھیرتے ہوئے چند لمحے سوچتے رہے پھر کہنے لگے تمہیں میرے پاس کس نے بھیجا ہے خان بابا میں اس چخص کا نام نہیں بتا سکتا جس نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے بس اس نے اتنا ہی کہا ہے کہ تمہارا کام وہی کر سکتے ہیں عامل نے کہا نہ تمہیں کسی نے میرے بارے میں غلط بتایا ہے تم جا سکتے ہو اس مرتبہ خان بابا کا لہجہ سخت تھا میں کچھ لمحے انہیں دیکھتا رہا پھر خاموشی سے اٹھ کر باہر نکلنے لگا سنو کیا نام تم نے بتایا جی میرا نام جگو ہے خان بابا نے پوچھا تو میں نے کہا پھر بولے تم کیا کام کرتے ہو خان بابا میں کوئی کام نہیں کرتا بے روزگار ہوں اور نوکری دھون رہا ہوں دل تو نہیں چاہتا کہ تمہیں اپنا شاگرد بناو کیونکہ تم مجھ سے وہ سب کچھ چھپا رہے ہو جو تم کرتے ہو خان بابا کے چہرے پر زہریلی مسکراہت تھی جسے میں محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکا میں حیرت سے گو مگو میں پڑ گیا خان بابا میرے کام سے واقف تھے خان بابا اگر آپ جانتے ہیں تو پھر آپ مجھے امتحان میں کیوں ڈال رہے ہیں میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں میری مدد کریں میں سخت مشکل میں ہوں شریف ماں باب کی اولاد ہوں آخر خان بابا کو مجھ پر رحم آ گیا بولے بیٹھ جاؤ میں خاموشی سے بیٹھ گیا کہنے لگے دیکھو کسی بھی چیز کا حصول دنیا میں مشکل نہیں مگر اس کے لیے محنت لگن اور سچائی سے کام کرنے کی ضرورت ہے ہاں یہ سچ ہے کہ میرے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم موکل کہتے ہیں جن سے ہم کام لے سکتے ہیں مگر ان کے حصول کے لیے بہت جان مارنی پڑتی ہے کیا تم یہ کر سکوگے خان بابا کا چہرہ سنجیدہ تھا جی خان بابا میں پوری کوشش کروں گا کوشش نہیں تم کروگے خان بابا کو ایک دم سے جیسے غصہ آ گیا جی ضرور میں نے کہا ان لوگوں کے بارے میں میری رائے شروع سے ٹھیک نہیں تھی میں سمجھتا تھا کہ یہ ڈھونگی اور مطلب پرست ہوتے ہیں مگر اس وقت میرا ذہن تذبذب کا شکار تھا اچھا تو تم دو دن کے بعد جمعیرات والے دن میرے پاس آنا خان بابا نے کہا تو میں سلام کر کے اٹھ کر باہر نکل آیا میں خوش تھا کہ وہ مان گئے مجھے یقین تھا کہ میرا کام ہوگا اور پھر وعدے کے مطابق میں جمعیرات کی شام ان کے پاس پہنچ گیا ان کے پاس کچھ لوگ بیٹھے تھے مجھے کچھ دیر انتظار کرنا پڑا وہ لوگ ان کے پاس بیٹھے رہے اور جب وہ وہاں سے چلے گئے تو خان بابا نے مجھے اپنے پاس بلوایا وہ کمرے میں اکیلے موجود تھے میں نے سلام کیا اور عدب سے بیٹھ گیا میری طرف دیکھ کر بولے میاں دھن کے پکے ہو جی بابا بس ضرورت مند ہوں میں نے جواب دیا اچھا تو پھر سنو تمہیں کچھ عمل سکھاؤں گا تم نے ویسا ہی کرنا ہے لیکن عمل سکھانے سے پہلے تمہیں مجھ سے کچھ وعدے کرنے ہوگے یا یوں سمجھ لو کہ میری شرطیں ہیں اگر تم کسی چیز کو اپنے بس میں کر لوگے تو اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کروگے مگر کسی کے نقصان کے لیے استعمال نہیں کروگے دوسری بات تم اس سے کوئی ایسا کام نہیں لوگے جو ہمارے دین یا ہمارے مذہب کے خلاف ہو بس یہ دو ہی میری شرطیں ہیں یہ میں تم سے چاہتا ہوں اگر تم یہ وعدہ کرو تو میں تمہیں عمل سکھا دوں گا کامیابی اور ناکامی تمہارے عمل اور تمہاری نیت پر منصر ہے جی بابا میں بالکل آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں نے پرجو شوکر کہا تو ٹھیک ہے پھر سنو انہوں نے ایک کاغذ اور کلم پر مجھے کچھ عمل بتائے جنہیں مجھے لکھنے کو کہا اور میں خود ہی لکھتا چلا گیا کچھ چیزیں انہوں نے لکھوانے کے بعد کہا انہیں اذبر کر لو یعنی یاد کر لو اور جس دن تمہیں یاد ہو جائیں اس دن میرے پاس آ جانا اگلا والا کام میں تمہیں بتاؤں گا میں بہت خوش تھا خوشی سے وہ کاغذ کا ٹکڑا لے کر نکل آیا میں نے چند ہی دنوں میں وہ عمل مکمل طور پر زبانی یاد کر لیے اور دوبارہ ان کی خدمت میں حاضر ہو گیا انہوں نے مجھ سے وہ تمام عمل سنے اور میں نے انہیں اسی طرح سنا دیئے خان بابا کے چہرے پر اعتماد تھا کہنے لگے عمل تو تمہیں یاد ہو گئے مگر ان کے عملی طور پر کرنے کا وقت اب آیا ہے تو پھر سنو تمہیں دو مہینے تک لگاتار اسے کسی تنہائی یا ویران جگہ پر جا کر عمل کو دورانا ہے اس کے لیے تم کوئی ایسی جگہ منتخب کر سکتے ہو جو بالکل ویران ہو لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی تمہیں تنگ نہ کرے نہ ہی تمہیں چھیڑے ہم اس کے لیے بہتر جگہ کسی ویرانے کو سمجھتے ہیں مگر تم سمجھتے ہو کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں تمہیں کوئی تنگ نہ کرے یا کسی قسم کی مداخلت نہ ہو شور نہ ہو تو پھر تم وہاں پر بھی یہ کام کر سکتے ہو اگر کسی دن بھی عمل غلط ہو گیا تو پھر دوبارہ تمہیں شروع سے وہ عمل دورانا پڑے گا اس کے لیے باوضو ہو کر عمل شروع کرنا ہوگا جس دن تمہارا عمل مکمل ہو جائے گا تمہیں خود بخود اندازہ ہو جائے گا اس کے بعد پھر تم مجھے آ کر بتانا کہ تم نے عمل پورا کر لیا ہے اس کے بعد خان بابا مجھے کئی قسم کی احتیاطی تدابیر بتاتے رہے اور میں ان کی ایک ایک بات دھیان سے سنتا رہا جس وقت میں گھر لوٹا میرے خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا میں نے دل ہی دل میں دنیا کو فتح کرنے کے خواب دیکھ لیے کیونکہ میرا دیرینہ خواب پورا ہونے جا رہا تھا اب بسلہ یہ تھا کہ کس دن عمل شروع کیا جائے اممہ کو بتایا کہ میں ایک چلا کاٹ رہا ہوں تاکہ مجھے نوکری مل جائے اممہ بیچاری بھولی بھالی میری باتوں میں آگئی میں نے اممہ کو بتایا کہ میرے عمل کے دوران مجھے کوئی نہ بھولائے اگر کوئی میرا دوست بھولانے آئے تو بتا دیں میں کراچی گیا ہوا ہوں دو مہینے بعد واپس آؤں گا اممہ نے میری بات پر سر ہلا دیا اور پھر اس رات میں نے عمل شروع کر دیا میرے تمام اعمال رات کے وقت تھے دن کے وقت کے عمل نہیں تھے مگر دن کے وقت مجھے کچھ پڑھائی کرنی تھی جس کے لیے مجھے تنہائی درکار تھی رات کو میں نے اپنے بند کمرے میں عمل شروع کر دیا وہ پہلی رات تھی پھر دن گزرتے گئے اور میرا ایک ماہ کا عمل مکمل ہو گیا اممہ مجھے خاموشی سے کھانا دے جاتی میں عمل کرتا رہا میں کمرے اور غسل خانے تک محدود رہا اور پھر دوسرا مہینہ بھی آدھا گزر گیا جب آخری دس دن شروع ہوئے تو میرے کمرے میں مجھے رات کو ڈرونی آوازیں آنے لگیں عجیب و غریب ماحول بن جاتا مجھے خوف آتا مگر یہ شرط تھی کہ ڈرنا نہیں گھبرانا نہیں اور خوف کا شکار نہیں ہونا میں مستقل مزاجی سے عمل دہراتا رہا جاری ہے کہانی سر بھیرا اس کا اگلا حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجئے اور ہمارے چینل ہیدروائز کو سبسکرائب کیجئے شکریہ 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 موسیقی